بڑی خاص سمجھنالی ہے میں چاہنا او سمجھا کہتے وقت جناب دیکھو اجازت توجہ ایسا بدرازی دیکھو بھائی جناب پر ملاد کرنا ہے نا اللہ نے فرمایا جدو میری رحمت اور فضل ملے تھے خوشی مناؤ اسی خوشی کرنی ہے لیکن اس خوشی دے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جڑا شریعت خلاف ہو گئے سمجھائی نا کئی لوگیں یہ خوشی نہیں کر دیں تو مڈو حرامہ دیں کئی کر دیں تو مڈو حدہ ہی ٹاپے جانے نہیں آپ ہاں سننی آپ پر رہنے درمیان نہیں راستے تھے آپ ہاں نہ ہر خوشی ناو حرامہ رکھ رہا ہے تے نہ ہر قسم دی زمانے دے فتنی آلی خوشی اندر لے کر نہیں جڑی شریعت مطابق ہو گئے دیکھو اے لیٹا آئے جھنڈی نا آئے لڑی نا اے سارا انتظام بلکل خوشی دے بیچے تسی کر سکتے ہو جیڑا انو نجائزہ کیو آپ اولو دا پٹھ رہا ہے انو آپ سمجھ کیسے گا دی نہیں پیم دی اب ادھر نہیں فرما رہے آپ ادھر ہاں اگر او دا یقیدہ ہوئے کہ اے بلکل ہے جائز لیکن کسی غریب نو دے ہو چاہا تے وہ خوش ہو جائے گا تے پھر ایک الہاک بات ہے پھر اے بھی گال ٹھیک ہے ہو دی لیکن مد دعا کہ ہے ہی حرام کہ موڑ جی اے حرام ہے تو تو ہی حرام ہے جا موڑ تو ہی حرام ہے او بیٹھے ہو صدی جنی گال اے دلیل او جو نبی پا کے دور میں نہیں تھا چاہبا کے دور میں نہیں تھا وہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں مکہ رولا ہی مکہ تم ہی کوئی نہ وزیتہ انو بھی نہیں مندے کو بندے دا پتر بند کو گل بندے آری کر ہر وہ خوشی جو دائرے کے اندر ہے وہ چائز ہے جنڈیان لیٹا لڑنیا یہ جناب سجا بٹا جنڈے بلکل چائز ہے کیا منہ ہے نیا سود خشبو لگا ہو پگڑی باندو کیا منہ ہے بلکل کوئی منہ نہیں ہے جائز ہے سب کچھ دوسری بات اگر کوئی آکھے کے ساڑھے ہی راکے تو دول وجاونا بھی خوشی ہے ساڑھے ملا دے دول نہیں بائی سکتا چونکہ مالکہ روکے ہویا اگر کوئی آکھے کے ساڑھے تو گمیر گتن دے جمیر گتن دے جمیر دے نال خوشی منہ دے مکہ نا مالکہ نچنگ تو روکے ہویا یہ خوشی نہیں ہی سکتا اگر کوئی آکھے گنگرو پہ رہے گھاکے نچنہ ہے میں کہے نا مالکہ روکے ہویا کیا منہ جائی ہے کوئی نہیں آئی اے میں موٹر سیکلان دے سرن سرن کٹ کے دا باں باں کر دی ای دوائیں تی ای دوائیں نا یہ ساڑھے ملا دے حصہ نہیں ملا دے جانا نا دول ہوئے نا دمکہ ہوئے نا ناچ ہوئے نا گانے دے ترزتے ناتا ہو میں نا کیسے دی نمال چھٹے سمجھ ہم دی بھئیے تے نائی کو ہور تفانے بد تبیزی ہوئے ملا دے جدو جانے فجر باجمات پہ نہیں گئی غسل کرنے نمے کپڑے پاونے نی خشبول آونے گئی وقت اپنے سیرتے پگڑی رکھنے گئی ناوے تٹوپی آتے تصویف حد اپنی نظر زکا کے کسے صحیح لقیدہ سننی آلوی یا پیر دے پیچھے طورتا جا آمد مصطفیٰ دے نارے لوں دا جا ایس طرح نبی دا جسن منہ نمازان ساریاں پر حضور دی ہر گل بین پتہ لگی جاوے اے حضور دا عاشق بھی ہے تا ملاد کرنا جاندہ بھی ہے کیا بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی آفد حال سمجھ آگئی ہے جناب گرامی کا درزرات اس طرح ملاد اے بڑا خاص پیغامہ تاہمہ چھکڑتے دیتا ہے سمجھ ہم دی بھئی ہے اور دوسری بات اے بھی بڑی خاص ہے عزیدان مکرم ملاد شریف بلکل ضرور کرنا ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ ضرور کرنا ہے لیکن یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے طریقے ہیں نا اُنہا نبی اپنا ہے حضور نے فرمایا نا قرآن پڑھنا ہے نہیں کہا بجو فرما رہی پڑھ سو میرے بھی راق قرآن حضور نے فرمایا نا کہ پانچ نمازہ ساڑے اکتے فرض ہیں پڑھ سویں آپ نمازہ حضور نے فرمایا نا کہ روز یا دا مہینہ تو اڑے اکتے فرض ہے بولو نا یار رکھنا ہے نا روزہ حضور نے فرمایا نا جھوٹ نہیں بولنا نہیں جو فرما رہے جار تبا جھوٹ نہیں بولنا حضور نے فرمایا نا ملاوٹ نہیں کرنے تبا تبا نہیں کرنے یار ملاد ہیں جنہی تبا نایا جا حضور نے فرمایا نا بد نگائی نہیں کرنے کہ باتہ سی اپنی نظرہ نہیں حفاظت کریں حضور نے فرمایا نا کان دینا گانے نہیں سننے بےہودہ گلہ نہیں سننی نا یہ ایسی باتہ نہیں سننی نا ہوں سارے جو پوگن ہوں نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ نہ کوئی روپیہ سٹھنا یا کوئی اہگار کرنا لیا سمجھا رہی ہے حضور نے فرمایا نا کہ ماں پہو دی عزت کرنی ہے کہ باتہ سی کرنی ہے حضور نے فرمایا نا کہ آوڑیاں دو آڑیاں دینالیں باب وفار آراہیں دے جانے باب وفار آراہیں حضور نے فرمایا چوری نہیں کرنی دباتہ سی نہیں کرنی یا رہاں بولتاً حضور نے فرمایا بدکاری نہیں کرنی دباتہ سی نہیں کرنی کیونکہ میرے نبی آی اسی احمد یہاں خوشیاں تک しتی بیٹھے ہیں جو انہ آخی ہے یہ من جام ہے اوہ آئے سنو کچھ ہی چڑھئے جی اسی انہوں نے یہاں گلہ مان لیئے نبی بھی ساڑے ہوتے خوش ہو جا سا کیا میں امید کرا کہ اسی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گلہ نو منے ساں ہیں انشاءاللہ اچھا موڑے سے سادل یہ دے نہ لی نبی پاک آئے آپ دی ولادت دی یاد منائی جا رہی ہے تو یار نبی پاک نو کوئی توفہ نہ دے سو کیا میں امید کرا جتنے دیا بیٹیوں کو حضور نے توفہ بھی دے سو انجدہ ملاد منہ چاسنو بھی چسف آ جائے گی